دوستو گدر ایک پریم کتھا کے لیے سنیر پا جی نہیں بلکہ یہ ایکٹر تھے ڈریکٹر انیل شرما کی پہلی پسند ہیلو گائز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا گدر ایک پریم کتھا کے کچھ ان سنے گائز قصے کے اپیسوڈ میں جیسے کی گائز آپ لوگو یہ بات تو پتائی ہوگا کہ گدر ایک پریم کتھا پارٹ ٹو نہیں ایک پریم کتھا نو جن کو ایک بار پھر سے ری ریلیز ہو رہی ہے ایسے میں دوستو اس کے کچھ ایسے فیکٹ ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ دوستو آپ کو پتا ہوں گے اور اس کو سننے کے بعد شاید آپ لوگ دوستو یہاں پہ حیرت مہا جاؤ گے تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے وہیں اس کے علاوہ جو پارٹ ون تھا اس کا بجٹ کتنا تھا اور دنیا بھر میں اس نے کتنا کمائی تھا اور اس کا ایک ایسا ریکارڈ تھا جس کو بھائی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ دوستو پندرہ سال تک کوئی توڑ نہیں سکا پھر جا کے ساؤت کی ایک مووی نے اس کا ریکارڈ توڑا کیا ہے گائیز اس کے ریکارڈ کیا بجٹ تھا کیا کمائی تھی اور اس مووی میں سنی پاجی نہیں ہوتے تو پھر کون ہوتے تو کریں گے بعد اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں گائیز اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو دیکھو یہ جو میں آپ کو کچھ فیکٹ بتاؤں گا یہ ہوا باجی نہیں ہوگی یہ نیشنل نیوز جن ستہ کے دوستو میں نے آرٹیکل سے دیکھا ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا نہیں تو کافی سارے لوگ بولیں گے کہ بھائی صاحب یہ جھوٹی خبر ہے تو دیکھو بھائی سب سے بڑا یہاں پہ ایک فیکٹ یہ تھا کہ اس کو پندرہ جون دوہزار ایک کو ریلیز کیا گیا تھا اور یہ جو مووی ہے باکس آفیس میں دوستو بلوک بسٹر رہی تھی لیکن اس میں دوستو دیکھوٹ ٹویسٹ یہ ہے کہ اسی دن لگان بھی ریلیز ہوئی تھی آمیر خان کی اور کہنے والی بات یہ ہے کہ دونوں ہی مووی کو لوگوں کا زبردست گائیز سپورٹ ملا زبردست دونوں ہی مووی انہوں دوستو باکس آفیس میں کلیکشن کیے اور ابھی آج کے زمانے میں ایک مووی گائیز اگر کسی کے ساتھ کلیش کرتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے کسی نہ کسی ایک مووی کی اور اس وقت دونوں مووی دوستو زبردست کمائی کی تھی کمائی کی تھی کس نے کتنی کی تھی یہ بھی آپ لوگ ضرور جانا چاہتے ہوں گے تو دوستو گدر ایک پریم کتھا کا جو بجٹ تھا ماتر بیس کروڑ روپے تھا اس وقت کے لیے دوستو بیس کروڑ آج کا دو سو کروڑ ہوتا ہے اس وقت موویز دس کروڑ پانچ کروڑ ایسے میں اچھی خاصی بڑے چہروں کے ساتھ بن جایا کرتی تھے تو بیس کروڑ ایک اس وقت کے حساب سے بڑا بجٹ تھا اور بیس کروڑ میں دوستو وہ مووی بنی اور ایک سو چالیس کروڑ اس نے ورلڈ وائٹ کمائی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا فگر ہے جو کی لگان سے زیادہ کلیکشن تھے اور ایک اور بڑا گائز یہاں پہ فیکٹ یہ ہے کہ گدر ایک پریم کتھا کہ جو گائز شوز ہے وہ صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے دوپیر اور رات مطلب 24 گھنٹے دوستو چل رہے تھے اسی وجہ سے اس کے جو فوٹ فالس آئے یعنی کہ اس کے جو ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے وہ پانچ کروڑ ہوئے پانچ کروڑ لوگوں نے اس مووی کو اس وقت دیکھا اس کا ریکارڈ میں بھی دوستو مجھے لگتا ہے کہ بہو بلی پارٹ 2 نے توڑا تھا جس کا 5.75 کروڑ فوٹ فالس سامنے آیا تھا جنگائز گدر پارٹ 1 کا جو فوٹ فالس کا ریکارڈ ہے وہ بہو بلی نے گائز توڑا تھا تو اپنے آپ میں یہ ایک زبردست دوستو مجھے لگتا ہے کہ بات تھی گدر پارٹ 1 نے ابھی ایک بار پھر سے ریلیز ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ دوستو پارٹ 1 کتنا چلے گی کتنا کمائے گی دیکھو بھائی پارٹ 1 کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیوں ریلیز کر رہے ہیں کوئی نہیں آئے گا دیکھنے لیکن بہت سے لوگ دکھنے آئیں گے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو اور بھی کچھ یہاں پہ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ سنی دیوال دوستو ڈیریکٹر کی پہلی پسند نہیں تھے بھائی صاحب نہیں تھے ڈیریکٹر نے دوستو سب سے پہلے گوویندہ کو اپروچ کیا تھا جہاں آئیس آپ لوگ بلکوئی صحیح سمجھ رہے ہو سنی دیوال کو پہلے نہیں پہلے گوویندہ کو پھر گائز وہاں پہ ان کا من بتلا گوویندہ نے دوستو منا نہیں کیا کرنے سے لیکن یہاں پہ ڈیریکٹر کا ہی من مدلہ اور انہوں نے دوستو سکرپٹ کے حساب سے گوویندہ کو نکال کے سنی دیوال کو لیا اور آپ کے سامنے ریزلٹ ہے وہیں دوستو اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ خبر بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو حیرانی میں ڈال دے گوویندہ کو پہلے اپروچ کیا گیا تھا ایکٹر اور وہیں اس کے علاوہ دوستو سکینہ امیشا پٹیل کو پہلے اپروچ نہیں کیا گیا تھا پہلے کس کو کیا گیا تھا کاجول کو جیاں گائز کاجول اس وقت ایک بڑی ایکٹریس تھی تو اس کو جب اپروچ کیا گیا تو گائز کاجول بیزی شیڈیول کے قارن اس مووی کو نہیں کر سکی انہوں نے منع کیا پھر جا کے کہیں امیشا پٹیل کو موقع ملا امیشا پٹیل اس وقت ایک نئی ایکٹریس تھی تو ان کو دوستو اس رول کے لیے بہت مشکت کرنا پڑا اور کہیں نہ کہیں لگ بک بھی لگ بک تین سو لوگ یا گائز ایزا میں اگر ریپورٹس پڑھوں تین سو نہیں پانسو لڑکیوں کے بعد ان کا سیلیکشن ہوں پانسو لڑکیوں نے آڈیشن دیا سکینا کے رول کے لیے ان میں سے ایک ہمیشا پٹیل بھی تھی تو گائز آپ کو ہماری یہ خبر کیسی لگی اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دینا باقی یہ بھی بتانا کہ گدر پارٹ ٹو آ رہی ہے کتنی امید ہیں آپ کو اس سے بتاؤ کمنٹ میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی